مسلمان ہونے کے بعد خطنہ کرانا ضروری ہے کیا مسلمان ہونے کے بعد خطنہ کرانا ضروری ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے لئے کیا حکم شہاب اظہار امریکہ سے دیکھیں خطنہ کرانا سنت مؤقت آئے شائر اسلام میں سے ہے تو کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ خطنہ آپ کرائیں کیونکہ یہ شائر اسلام میں سے اس میں طہارت بھی ہوتی ہے اگر خطنہ نہیں ہوتی تو پیشاپ کے ذرعات جو ہے نا اٹکتے ہیں اس میں محل کچھ ایل جمتا ہے تو اسلام تو صفائی کی ترغیب دیتا ہے تو ہر وہ چیز جو صفائی میں رکاوٹ بنے اسلام اس کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جیسے بغلوں کے بال صاف کرنا زیر ناف بال صاف کرنا یہ سب چیزیں واجب کے قریب قریب ہیں کیونکہ اس میں واجب کے درجے میں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب گندگی کا ذریعہ بنتی ہیں تو اس لیے غیر مسلم اگر مسلمان ہوئے تو اس کو آپریشن کروا کے ختمہ کروا لینا چاہیے